اوزباللہ من الشیطان الرجیم اوزباللہ من الشیطان الرجیم اور ہماری عامال اکثر ہمیں خدا سے غافل کر دیتے ہیں لیکن اللہ اپنے محبوب بندوں کو غفلت سے نکال کر اپنا قرب عطا کر دیتا ہے عذاب الہی کا خوف اگر جہنم کا راستہ دکھاتا ہے تو اللہ نے نیکیوں پر ثواب کا وعدہ بھی کیا ہے اور مناجات میں اسی بات کا اظہار اس طرح سے کیا گیا ہے کہ میرے خدا اگر میری غفلت نے مجھ کو تیری ملاخات کے لیے آمادہ ہونے سے خواب غفلت میں ڈال دیا ہے تو تو نے مجھ کو بیدار کر دیا ہے تیری نعمتوں اور کرم کی معرفت نے میرے خدا اگر میرے عظیم عذاب نے مجھ کو جہنم کی طرف بلایا ہے تو تیرے کثیر ثواب نے مجھ کو جنت کی دعوت دی ہے بس چاہیے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے نا امید نہ ہو جائے بلکہ امید کی حالت میں رہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں بے شک وہ ہماری غفلتوں اور گناہوں پر پردہ ڈالنے والا اور انہیں معاف کرنے والا ہے نعمتوں کا شکر ادا کریں علم حاصل کریں علم کے ذریعے معرفت بڑھتی ہے اور بندہ نیکی کی طرف رقبت کرتا ہے جیسا کی معصومین علیہ السلام نے بیان بھی کیا ہے کہ علم ہمارے لیے ایک ایسی نعمت اور خزانہ ہے کہ جسے جتنا بھی خرج کریں بڑھتا جاتا ہے کم نہیں ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کا خیال کریں صلح رحم کریں صلح رحم کرنے سے نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور بلائیں دور ہوتی ہیں اب آگے بارگاہِ الہی میں اس طرح سے دعا و مناجات کی گئی ہے کہ میرے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تجھ سے دعا کرتا ہوں اور رقبت رکھتا ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ درود نازل فرما محمد اور عالی محمد پر اور مجھ کو ان میں قرار دے جو تیرا ذکر برابر کرتے ہیں اور تیرا اہد نہیں توڑتے ہیں اور تیرے شکر سے غافل نہیں ہوتے ہیں تیرے عمر کو ہلکا نہیں سمجھتے ہیں دعائیں اللہ کو رازی کر لیتی ہیں قبولیت کی سند ملتی ہے بس دعا کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے کبھی ہو سکتا ہے کہ ایسا محسوس ہو کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں لیکن یہ صرف وقتی حالت ہوتی ہے ایسی حالت میں اللہ پر یقین کم نہیں ہونا چاہیے دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں اگر نہ بھی قبول ہوں تو آخرت کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہیں یا اس کی جگہ پر جو بھی ہمارے لیے بہتر ہو عطا کر دیا جاتا ہے بس اللہ سے دعاوں کی ذریعے جھوڑے رہیں آخر میں اس طرح سے اللہ سے مناجات کی گئی ہے کہ میرے خدا مجھ کو ملا دے اپنے بہترین عزت کے نور سے تاکہ میں تیرا پہچاننے والا ہو جاؤں اور تیرے غیر سے منحرف ہو جاؤں اور تجھ سے ڈرنے والا اور تیرے حکم کا پابند ہو اے صاحبِ جلالت اور بزرگی اور اللہ کا درود ہو اس کے رسول اور محمد پر اور ان کی پاکیزہ آل پر اور بہت زیادہ سلام ہو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے خود کو کم تر محسوس کرنا اور اپنے اصل مرتبے سے کم پر راضی ہو جانا چاہیے دوسروں کی عزت کرنا اور تازیم و تقریم کرنا ایک نیک صفت ہے لیکن استقبار سے کام لینے والوں کے سامنے توازو نہ ہی کرے تو بہتر ہے اللہ نے سورہ شورہ کی آیت نمبر ٹو ففٹین میں توازو کا حکم اس طرح سے دیا ہے کہ اور جو صاحبانِ ایمان آپ کا اتباہ کر لیں ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دیجئے بس چاہیے کہ توازو اور انکساری سے کام لیں خود سے پہلے دوسروں کے لیے دعا ضرور کریں جیسا کی معصومین علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں درس ملتا ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں ماہ شابان میں قصد سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں معافی کے طلبگار لوگوں میں اپنا نام بھی منشن کروالیں منجات کے جس حصے کو آج میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ اللہ ہمیں غفلت اور ناومیدی کی حالت سے بیدار کرتا ہے اور اپنے رحم و کرم کی پارش کرتا ہے نعمتی عطا کرتا ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے اور پھر نیکیوں کا سواب بھی دیتا ہے منجات میں ہمیں اللہ سے دعا کرنے اور اس کی طرف رقبت کرنے کا درس ملتا ہے اور ساتھ ہی اس کا ذکر کرنے اور اہد کو نہ دوڑنے اور شکر کرنے کا درس بھی موجود ہے اور یہ بھی درس ملتا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اس کے حکم کی پابندی کریں پس ناظرین ہم نے اس سیریس میں دیکھا کہ منجات شابانیا کوئی معمول منجات نہیں ہے بلکہ زندگی کسارنے کا ایک مکمل طریقہ ہمیں اس منجات میں ملتا ہے خود کو کم تر سمجھتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں گویا سرنڈر کر دیا ہے اور حال دل کو اس کے سامنے بیان کیا ہے اقرار توحید اور توقل کے ساتھ اس سے مدد طلب کی گئی ہے اس منجات کے ذریعے ہم اللہ کی توجہ کے حق دار بن جاتے ہیں اور جس کی طرف اللہ کی نظر کرم ہو جائے اس کو کسی اور طرف جانے کی کیا ضرورت ہے جسے عبادت اور اللہ کی بندگی کا لطف فاصل ہو جائے تو اس کی نظر کسی اور طرف نہیں جاتی اور اسے پھر کسی کی پناہ کی ضرورت پاقی نہیں رہتی جو تقوی اختیار کر کے اپنے تمام امور کو اللہ کی خاطر انجام دیتا ہے اللہ اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اللہ کی بندگی انسان کو عزت عطا کرتی ہے بس منجات شابانیہ ضرور پڑھیں ترجمہ پڑھیں سمجھیں اور اس کا لطف حاصل کریں اور اس منجات کے ذریعے خدا کی قربت حاصل کریں بس خدا کو چاہیں اس سے محبت کریں اور اس کے ہو جائیں یہ منجات ہمارے لیے مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کا ایک عظیم دعفہ ہے اس کے قدر کریں اپنی قیمتی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے دعاوں میں یاد رکھیے گا تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی